میں دیکھنے والوں سے یہ گزارج کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک بات ذرا غور سے سنیں اس وقت یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے زونل پریزیڈنٹ گلدان آمد بانی صاحب جو صاحب ایک ایم ایل اے بھی ہیں تفیل صاحب خالد تفیل صاحب محمد صحیح شاہ صاحب عبیر مشتاق صاحب اور جسوب سلطان صاحب یہ سب ڈی اے پی کے لیڈرس ہیں اور میں چیرمن صاحب کا سیکٹری ہوں کل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ہی بڑے بڑے دعوے کیے گئے کانگریس کی طرف سے کہ ہمارے پاس ڈی اے پی سے بڑے لوگ ڈی اے پی چھوڑ کے آگئے اور بڑا جھٹکہ لگا ڈی اے پی کو جھٹکہ کیا لگا کہ جس میں کچھ دم ہی نہیں ہے اور جھٹکہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو کچھ یہاں پہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ان کی ممبرشپی یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہوئی تھی وہ ممبر تھے ہی نہیں وہ فاؤنڈر ممبرز میں آپ کو شامل کرتے تھے نہیں تھے نہیں ہے اور وہ چلے گئے ٹھیک ہے چلے گئے ان کی اپنی مرضی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں جا سکتے ہیں لیکن ایک جو انہوں نے لس جاری کی اس لس پہ کچھ نام ایسے ہیں جو ہم سے فون پہ بات ہوئی ان کی کی ہمارا نام کیسے آگیا لس پہ کنہوں نے جوائن کر لیا بڑا جھٹکہ لگا ڈی اے پی کو اس میں میں مثال کے طور پر ایک ثبوت مکو صاحب ہیں جو ڈی اے پی کے سینئر ممبر ہیں اور انہوں نے جب فون پہ بتائی یہ دیکھیں میں ہوتکار ہاں جناب میں چھتے ہیں ہوت پڑکٹہ کانسٹر صاحب ہوتپڑکٹہ کانسٹر صاحب میں چھتے ہیں وہ جنب کانگنڈیتمن میں کورو اتروا بگیا میں کیا چیز بکار ایسی سبوت چی رات چھو کانگریس انکرومت انالس لسٹ اسمیں توہو ناو تہو ہو مکو توی ایسے کورو ڈی پی اے تروبت ہوئی ڈی اے پی تروبت ہوئی تو ہے تو ہے تو ہے کہ کوئی چھوڑا ہے میں مج главное نہیں تھا سن Sign orders تو میں نے میں سوية کہا یہ ثبوت ہے کہ وہ آج بھی ہماری پارٹی کے سینئر ممبر ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنا اس طرح سے گمراہ کون بیان نہ دینا تو مجھے لگتا ہے یہ اچھی سیاست نہیں ہے آتے ہیں سیاسی پارٹی میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ایک آج اس پارٹی میں کل دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے لیکن اس طرح سے گھما پھرا کے کہنا کہ بس جھڑکا لگا اور دوسری بات یہ ہمارے ہاں ایک جو کلاس فور تھا جو کیجویل ہم نے اس کو رکھا تھا یہاں پہ بلڈنگ کی دیکھ رہے کے لیے اور یہاں پر سمجھنے دی جی کےٹے گھر اس کو بھی جوائن کر آیا وہاں انہوں نے اور کہا کہ بہا جھڑکا لگا ارے ایک کیر ٹیکر جو یہاں سے نکل گیا جو پارٹی کا ممبر نہیں تھا فانڈر ممبر نہیں تھا آرڈیری ممبر نہیں تھا چپراسی تھا یہاں پہ وہ نکل گیا اس کو بھی جوائن کر آکے مالائیں پہنا دی وہ گمچہ پہنا دیا اور ہو گیا وہ ڈی ای پی کو جھڑکا یہ کیسے بچکنے آرہے ہیں یہ جو ریسنٹ ڈیولپنٹس ہو رہی ہے کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی ادھر سے جاتا ہے ہمارے پاس ایک ڈائنیمک لیڈرشپ ہے گلاب نبی آزاد صاحب کی وہ ہمارے موس ریورڈ ریسپیکٹڈ لیڈر ہے اور ان کی لیڈرشپ میں جو نئی جماعت ہماری سامنے آئی ہے توری جمعہ کشمیر میں شد مد کے ساتھ ہمارا کام جاری ہے کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈر ڈائنیمک لیڈرشپ آپ گلاب نبی آزاد ڈی اے پی از یونائیٹڈ ہیر انڈرومینڈ کشمیر اور اس میں جو بھی پارٹیز یا جو بھی لوگ اس میں کچھ وہ خلال اس کی اگرسائز میں اس کی مطلب ایکٹیوٹیز میں خلال خلال بیانی کر رہے ہیں جو ان کی غلط بیانی ہوتی ہے اس میں رکھنا پائدہ کرنا چاہتے ہیں ہماری ایکٹیوٹیز میں تو وہ سوال ہی پائدہ نہیں ہو سکتا ہے ڈی اے پی مضبوط ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے گلاب نبی آزاد صاحب کے رہنمائی میں ہم انشاءاللہ اس جمعہ کشمیر کو آگے لے جائیں گے ترقی امن اور خوشحالی کی طرح آپ یہ کانگریسی جو اس وقت ٹیکٹکس شروع کی ہیں انہوں نے یہ یہ سڑک سے لوگوں کو لاتے ہیں یہ ڈی اے پی سے نکلے ہم ڈی اے پی سے کوئی نہیں نکلایا ایسے ہاں اب نکلتے ہیں تو یہ ٹھیک ہی اچھی بات ہے کیونکہ خاص کم جہاں پاک تو ہم اس طرح سے فلٹر کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو اور آگے مضبوط کر رہے ہیں ایک اور مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ جن صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈی اے پی کے سینئر ممبر تھے اور انہوں نے ڈی اے پی کو جھٹکا لگا کہ اب ہمارے پاس آگے بزرگ آدمی میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن لگو بیانی کذب بیانی جھوٹ اتنا اور ان کو انہوں نے کہا کہ وہ صاحبی کا منسٹر آف سٹیٹ سوشل ویلفیر رہے ہیں ارے بھائی کب رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالاتا رہے ہیں وہ کبھی ایک الیکشن بھی نہیں کسی کونسوشل باڑی میں جیت سکے ہیں کئی بار زمانتیں ضبط ہو چکی ہیں اور اب کی بار لکھتے ہیں کہ وہ فورمار ایم او ایس سوشل ویلفیر رہے ہیں ایک بات اور میں یہاں جوڑنا چاہوں گا اپنے سینئر ساتھیوں کی کنزن سے وہ یہ کی جو لسٹ انہوں نے جاری کی ہے وہ ڈی اے پی کے لوگ نہیں تھے وہ سارے کانگریسی تھے جتنے بھی اگر کچھ تھے اب کانگریس والے خود ہی کانگریس میں دوبارہ جوئن کر آ رہے ہیں مال آئے ہیں ڈال رہے ہیں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ڈی اے پی کو بڑا جھٹکہ لگا اور بڑا جھٹکہ لگوں کو اتنے لوگ آئے ہیں مجھے خدا رہا ان کی لس بتائیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ ان کے ممبرشپ فارم ڈی اے پی میں کہاں ہیں اگر ہوگا بھی کوئی تو وہ ڈی اے پی کا اس کا ممبرشپ رد ہوا ہوگا کیونکہ بہت سے فارم جو ہزاروں میں آئے تھے کوئی سو فارم ریجیکٹ ہو گئے ان میں وہ بھی ہوں گے اب اٹھا کے کسی کو بھی آپ مالہ پہنا دو کہاں یہ ڈی اے پی کا یہ تھا ڈی اے پی کے ممبر تھا اس نے جوائن کر لیا سب جھوٹ ہے